فرینڈسز شکال نمستے اسلام علیکم دوستو اور کتنا جی ساری کہتے ہیں ذرا سی زندگی ارمان بہت ہیں ذرا سی زندگی ارمان بہت ہیں کوئی ہمدرد نہیں انسان بہت ہیں ذرا سی زندگی ارمان بہت ہیں کوئی ہمدرد نہیں انسان بہت ہیں دل کا درد سنائیں تو کسے سنائیں دوستو جو دل کے قریب ہے وہ انجان بہت ہے انجان بہت ہے ہاں جی دوستو پنکی جی مانگی تھی دعا اشیانے کی پنکی جی مانگی تھی دعا اشیانے کی چل پڑی آندیاں زمانے کی پنکی جی آپ کے درد کو کوئی سمجھ نہ سکا پنکی جی آپ کے درد کو کوئی سمجھ نہ سکا کیونکہ آپ کو عادت ہے مسکرانے کی ہاں جی دوستو یہ میرے بڑے ہی عزیز one of my fan falling عمران تنور جی کی کچھ لائن سی میرے لیے ان کا میں بہت دنیاواد کرتی ہوں مجھے بہت اچھی لگی پر سچ کہا جس انسان کو عادت مسکرانے کی ہوتی ہے اس کے درد کو کوئی سمجھتا نہیں ہے کیونکہ اس کے درد اس کے اندر درد ہی نہیں ہوتا کیونکہ درد تو سب میں رہتا ہے پر اس کو ایک عادت مسکرانے کی پڑی اس کو درد کا پتہ نہیں چاہتا مشکلیں تو سب کی زندگی میں بہت سے ہوتی ہیں جس کو جگڑنے کی مطلب وہ تمنا پڑ جائے کہ میں نے اس مشکل کو پار کرنا ہے میں نے اس کے ساتھ جگڑا کرنا ہے تو اس کو وہ مشکل نہیں لگتی وہ مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں اس کے وہ مشکلیں ایک عادت لگتی ہے کام لگتا ہے آپ انسان سب کچھ بدل سکتا اپنی عادت نہیں بدل سکتا اس لئے دوستو اپنی عادت ایسی بناو کہ ہمیشہ مسکراتے رہو ہمیشہ اس مشکلیں کا سامنا کرنے کے لئے آپ لوگ تیار ہو کیونکہ زندگی اگر پوسٹیو ہے تو سب کچھ پوسٹیو ہے کہتے ہیں اچھا سوچتے ہو تو اچھا ہوگا برا سوچتے ہو تو برا ہوگا اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے زندگی میں تو آپ کے دماغ میں اچھی سوچ ہونی چاہیے اچھی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے میں نے یہ چیز پانی پانی ہے ہر میدان فتح ہوگا دوستو اگر آپ اچھی سوچ کے مالک بنو گے اچھا کرم کرو گے اچھی بات چیت کرو گے اچھے قادے قانون میں رہو گے اچھا سب کچھ کرو گے اس بات کا برا مت مانی ہوگی کوئی تمہارے لئے برا کر گیا اس انسان کی سوچ ہی ہوتی تھی اس لئے وہ آپ کے ساتھ ایسا کر گیا تو اس لئے آپ نے سب کے لئے اچھا کر دیا تو اچھے پوزٹیو باتوں میں رہنا سکھ جیسے پنکی کی ہمیشہ قادہ ہوتی ہے پوزٹیو رہتی ہے سب کو بھی پوزٹیو کر دیتی ہے اپنے آپ میں ایک اور نئی پنکی جگہ ہو دوستو آپ لوگوں نے بھی پوزٹیو رہنا جیسے ایک بڑے اچھے میرے فان فالنگ عمران جی نے میری مطلب لیے کچھ اچھی لائنز لکھ لی دھنیا وات کرتی کیونکہ ان کو جو کچھ محسوس ہوا اور ان کی جو لائنز مجھے اچھی لگی تو میں نے آپ لوگوں میں شیئر کی تو ایسی بات چیزیں آپ مجھے بات کر سکتے ہو میرے ان باکس پر بہت میں آپ سے کھما کی جات چکم دوستو لائف اتنی مشروف ہوتی آپ لوگوں کے اتنے کمنٹس آتے ہیں سب سے پہلے تو میں دھنیا وات کرتی ہوں بہت اتنے کمنٹس ہونے کے بابیود بھی اگر میں آپ کو کمنٹس کا جواب نہیں دے سکتی ہوں تو کوئی باب نہیں گھبرائی ہوگا مد دوستو آپ کے کمنٹ کا کوئی نہ کوئی اگر اچھا لگتا ہے تو اس کا جواب ضرور آئے گا جیسے عمران جی نے بڑی شدت سے یہ چیز ڈالی ہوگی اچھے دل سے یہ چیز ڈالی ہوگی تو ان کا کچھ مجھے اچھا لگا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جو بھی آپ کے دل میں جو بھی بات چیتا مجھے میرے فان پیج کے ان باکس میں کمنٹ کریے جو میرے جام میں میں پوست کرتے اس کے ٹیگ لائن میں کچھ بھی آپ کچھ شیئر کر سکتے ہو تو ضرور اچھا لگا تو آپ کا میں ضرور شیئر کروں گی اور پھر ہو جائے پنکی کی فیورٹ ٹیگ لائن پنکی کی فیورٹ ٹیگ لائن کیا دوستو اچھ کیا میں سمیشہ خوش رہیں کامیاب رہے ہیں تو کیت